آپ کا کام اس دوران یہ ہے نہ بسبری نہ مایوسی یاد رکھ لیں استقامت والے نہ بسبر ہوتے ہیں نہ مایوس ہوتے ہیں دو چیزیں انسان کو پریشان کرتی ہیں ایک اجلت بسبری کی وجہ سے اتنا عرصہ ہو گیا کرتے اتنا عرصہ ہو گیا اتنا عرصہ جلد ہو جائے جلد ہو جائے فوری ہو جائے اور دوسری کبھی مایوسی حسب منشاہ قوم نہیں بدلتی تو مایوس ہوتا ہے انسان اجلت اور مایوسی دونوں چیزوں کا علاج آقا علیہ السلام اور انبیاء کی سیرتوں پر نگاہ رکھنا ہے آقا علیہ السلام کی سیرتِ طیبہ کو تکتے رہنا تیرہ برس مکہ موظمہ میں چاند کے ٹکڑے کر کے دکھائے تھے پتھروں سے کلمہ بڑھا کے سنایا تھا مراج پر گئے تھے اسی مکہ میں یہ مدینہ کے واقعات نہیں ہیں ہجرتِ مدینہ سے پہلے گئے ہیں مراج پر ہوا آئے پتھروں کو کلمہ بڑھایا بشمار موجزات آئے روز ہوتے حتیٰ کہ چاند کے ٹکڑے کر کے بھی اسی مکہ میں دکھائے تھے اس کے باوجود تیرہ سال کے بعد جب مدینہ پاک ہجرت کا فیصلہ کیا تو کل چار سو لوگ مسلمان تھے بتا رہا ہوں کہ بے سبری اور مایوسی کا علاج کیا ہے آقا علیہ السلام کے حوصلے میں علاج ہے آقا علیہ السلام کی استقامت میں علاج ہے بلند ہمتی میں علاج ہے بڑے مشن کے لیے کام کرنے والے لوگ بڑے بلند ہمت ہوتے ہیں نہ بے سبر ہوتے ہیں نہ مایوس ہوتے ہیں دو چیزوں کو کبھی زندگی میں قریب نہ آنے دیں اور آپ کو یاد ہے میں نے ایک موقع پر یہ بتایا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب فیرون کے غرق ہونے کی بددعا کی تھی جب اس نے بنی اسرائیل پر مظالم کی انتہا کر دی تو اس کے غرق ہونے کے لیے بددعا کی تو اللہ رب العزت نے وہ دعا قبول فرما لی اور آپ کو اطلاع فرما دی کہ آپ کی دعا قرآن مجید میں ہے قرآن مجید میں کہ اللہ نے آپ کی دعا کو سن لیا اور قبول کر لیا یعنی فیرون غرق کر دیا جائے گا ان کو وحی کر دی گئی اس کی خبر قرآن مجید نے تصدیقا دے دی تو موسیٰ علیہ السلام دیکھتے تھے کہ وہ اب دعا قبول ہو گئی اس کے غرق ہونے کی تو کب غرق ہوگا کب غرق ہوگا میں دودہ لفظ بتا رہا ہوں نہ بے سبری نہ مایوسی ان دونوں کو کچل کے چلدان اس کو استقامت کہتے ہیں نہ بے سبری آپ کو پریشان کر سکے نہ مایوسی آپ کو نڈال کر سکے تو آپ اندازہ کریں کہ فیرون کی غرق ہونے کی دعا قبول ہو جانے کے بعد اللہ رب العزت کی وحی آ جانے کے بعد انتظار کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کب غرق ہوگا کب غرق ہوگا تو فیرون کے غرق ہونے کا واقعہ اس دعا کی قبولیت کی خبر اترنے کے چالیس سال بعد پیش آیا اب موسیٰ علیہ السلام کے صبر اور استقامت کا حال دیکھئے کیا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ آپ کے سامنے سیدنا نوح علیہ السلام کی حیات مبارکہ سیرت آپ کے سامنے سیدنا شعیب علیہ السلام کی آپ کے سامنے سیدنا سالح علیہ السلام کی آپ کے سامنے یوسف علیہ السلام کی آپ کے سامنے کتنا زمانہ مشکتوں کا نو سال سے زائد عرصہ تو جیل میں ہی گزارا اور پچھلا زمانہ بھی آپ کے سامنے کوئے میں گرنے سے لے کر منزل پر پہنچنے پر ایک وقت لگتا ہے اور منزل انہی کو ملتی ہے جو نہ بے صبر ہوتے ہیں نہ مایوس ہوتے ہیں جو بے صبر ہو گیا اس کے ہاتھ سے منزل چھوٹ گئی وہ قائم دائم نہیں رہ سکتا لڑکھڑا جاتا ہے جو مایوس ہو گیا وہ نٹھال ہو گیا بس اس کے ہاتھ سے بھی منزل گئی